ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دیم دل سے ہے خدا میں ختم مرسلیم حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی 1974 کی کاروائی منظر عام پر آ چکی ہے اگرچہ حکومت پاکستان کی شایع شدائی کاروائی نامکمل اور یک طرفہ ہے لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اس شکل میں بھی یہ ریپورٹ مولویوں کے جھوٹ اور ان کی شکست کا مو بولتا ثبوت ہے اس بات کی قدر تفصیل کہ یہ ریپورٹ کیوں کرنا مکمل اور یک طرفہ ہے اس وڈیو میں انشاءاللہ آگے جا کر بیان کی جائے گی مگر اس وڈیو کا اصل مقصد اسمبلی میں پیش کیے گئے مولویوں کے ایک ایسے چھوٹ کا پردہ چاہ کر رہا ہے کہ جسے چھپانے کے لیے آج بھی چند مولوی حضرات حقائق کو مسخ کرنے کی ناکام کوشش میں لگے ہوئے ہیں کمر صاحب کیا آپ اس بارے میں ناظرین کو کچھ تفصیل بیان کرنا پسند کریں گے جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ اس وقت مجھے ایک ناظرین مہابرہ یادرہ آ رہا ہے کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یہ مہابرہ آج کل دو مولوی حضرات پر سو فیصد اتاہ پاتا ہے اور وہ مولوی صاحبان ہیں عبد الرحمن باوہ صاحب اور مولوی زفراللہ شاہ صاحب کیونکہ یہ دونوں مولوی حضرات اسمبلی میں پیش کیے گئے مولویوں کے صدح جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور اس سلسلے میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایڈی چھوٹی کا طور لگا رہے ہیں ناظرین ایک ایسی ویڈیو پریزنٹیشن میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ تعالی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی اس ویڈیو پریزنٹیشن سے پہلے میں مولوی زفراللہ شاہ صاحب اور عبد الرحمن باوہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے دل کو سنبھال کے اس پریزنٹیشن کو دیکھئے گا کیونکہ یہ پریزنٹیشن انشاءاللہ تعالی سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا ثابت کر کے رہے گی اور اگر آپ دونوں میں ہمت ہے تو اس پریزنٹیشن میں اٹھائے گئے ایک ایک سوال کو لے کر اس کا جواب دیجئے گا آئیے ناظرین اور ڈاکٹر صاحب اس پریزنٹیشن کو دیکھتے ہیں ناظرین پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا یہ ہے وہ جھوٹا اور بناوٹی حوالہ جسے سچا ثابت کرنے کے لیے آج کل مولوی عبد الرحمان بابا اور مولوی زفراللہ شاہ صاحب مزید جھوٹ در جھوٹ سے کام لے رہے ہیں جیسا کہ ناظرین اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس بناوٹی حوالے کو جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منصوب کیا گیا یہ مکاری اس لیے کی گئی کہ خلفہ کی بات جماعت احمدیہ کے لیے سنت کا درجہ رکھتی ہے بہرحال جب حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ نے اس بناوٹی حوالے کے متعلق فرمایا کہ یہ تو فکرہ ہی ٹوٹا پھوٹا لگتا ہے تو یہیہ بختیار صاحب نے اس حوالے کو دوبارہ پڑھ کر سنایا اور اس بار ان بے رکت جملوں سے یہ مفہوم نکالا کہ اس حوالے میں دراصل حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو سید المرسلین اور خاتم النبیین کہا گیا ہے اس پر حضور نے فرمایا کہ اس کو چیک کر کے وہ صبح اس پر بات فرمائیں گے دوسرے دن حضور کے یاد دلانے پر یہیہ بختیار صاحب نے پھر سے وہی تحریر الفضل 29 جنوری 1915 کی طرف منصوب کرتے ہوئے پڑھ کر سنائی اس پر حضور نے فرمایا کہ 29 جنوری 1915 کو تو اخبار الفضل چھپا ہی نہیں تھا کیونکہ ان دنوں اخبار الفضل ہر تیسرے روز چھپتا تھا اور 29 جنوری 1915 اخبار نہ چھپنے کی تاریخ ہے نیز حضور نے اس حوالے کو کہ جس سے یاہیہ بختیار صاحب نے ایک روز قبل ہی واضح طور پر یہ مفہوم اخذ کیا تھا کہ یہاں بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سید المرسلین اور خاتم النبیین کہا گیا ہے کلیتاً رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا کوئی حوالہ جماعت کے لٹریچر میں کہیں بھی نہیں ہے بلکہ یہ بنایا گیا ہے یعنی مولویوں نے بنایا ہے ناظرین چونکہ اسمبلی میں موجود مولوی حضرات جانتے تھے کہ انہوں نے اصل تحریر میں شرمناک تحریفیں کر کے یہ جھوٹا حوالہ بنایا ہے لہٰذا اس تحدی کے ساتھ حضور کے اس حوالے کو رت کرنے اور بناوٹی کہنے کے باوجود اگلے سترہ روز تک بھی مولوی اسے اسمبلی میں پیش کرنے کی جرت نہ کر سکے سترہ روز یوں کہ حضور نے اس حوالے کو مورخہ سات اگست کو رت فرمایا تھا اور اسے بناوٹی قرار دیا تھا جبکہ مورخہ چوبیس اگست یعنی اس کے سترہ روز بعد تک حضور پر جرہ جاری رہی مگر کسی مولوی کو کوئی ایسا حوالہ پیش کرنے کی جرت نہ ہوئی یہاں یہ بات بھی بیان کرنا انتہائی ضروری ہے کہ چونکہ مولوی حضرات جانتے تھے کہ یہ تحریف شدہ حوالہ ہے لہٰذا انہوں نے اس اخبار کی تاریخ بھی چھپائی کہ جس کی ایک تحریر میں رد و بدل کر کے یہ حوالہ تیار کیا گیا تھا اور جانتے بھوچتے ہوئے ایک غلط تاریخ بتائی تاکہ نہ اصل عبارت جماعت کے وقت کو مل سکے اور نہ ہی وہ وسوق کے ساتھ اس کی تردید کر سکیں اور یوں اسمبلی کے ریکارڈ پر جماعت احمدیہ کے خلاف ایک خوفناک الزام بلا تردید رہ جائے اس بات کا ثبوت جماعت اسلامی کے مولانا محمد زفر احمد انساری کا یہ بیان ہے کہ جو رپورٹ کے صفحہ نمبر پانچ سو انچاس اور پانچ سو پچاس پر موجود ہے جہاں جماعت احمدیہ کے وقت کی غیر موجودگی میں وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بہت سے سوالات الفضل یا دوسرے اخبارات کے حوالے سے دیئے گئے ہیں سوالات کوچھ اسی طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ الفضل میں ہے یا نہیں ہے اگر وہ یہی کہہ دیں کہ ہم اس کے بارے میں نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ اس کو جھٹلا سکتے ہیں تو یہ ہمارے ریکارڈ پر آجائے لیکن وہ سوال آجائے ممکن ہے کہ ہم دوسرے روز تیسرے روز وہ پرچہ فراہم بھی کر سکیں نہیں بھی فراہم کر سکیں تو وہ سوال ریکارڈ پر ہوگا کہ یہ پوچھا گیا الفضل گھے والے سے ناظرین دراصل یہ 29 جون 1915 کے الفضل اخبار میں شائع ہونے والی حضرت غلام رسول راجعی صاحب کی ایک عبارت تھی کہ جس میں مولویوں نے نہ صرف تحریف کی تھی بلکہ دروگوئی سے کام لیتے ہوئے اسے جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ کی طرف منصوب کیا تھا اسی پر بس نہیں بلکہ پھر اسے 29 جنوری 1915 کے الفضل اخبار کے حوالے سے قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا جبکہ آج کچھ مولوی حضرت کہ گویا یہی وہ تحریر ہے جسے اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا اور جس کے وجود سے انکار کر کے حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحم اللہ نے نعوذ بللہ غلط بیانی کی تھی آئیے ناظرین سب سے پہلے اسمبلی میں پیش کی گئی مولویوں کی تحریف شدہ عبارت اور کہ یہ دونوں عبارتیں ایک ہی ہیں جبکہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اصل عبارت سے پانچ الفاظ حضف کر کے عبارت کا مفہوم کچھ یوں بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ گویا یہاں حضرت مرزا صاحب کو سید المرسلین اور خاتم النبیین کہا گیا ہے جیسا کہ یحیی بختیار صاحب نے خود تصریح بھی کی ہے اور جو قومی اسمبلی کی کاروائی کے ریپورٹ کے صفحہ نمبر 331 پر موجود ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ان دو عبارتوں کو ایک کہنے والے کس بے شرمی سے جھوٹ بول کر عبام من ناس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہیں کواقب کچھ نظر